ہیلو پڑنگ ویلکم تو مار یوٹیوب چینل آپ شب کا سونی جھاکی کوکنگ چینل میں بہت ہو شواگت ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں کافی زیادہ کیشکی اور ہیلڈی روکی جو میرے مطلانچل کا بہت فیمس روکی ہے اور میرے یہاں جتیا پڑھ میں سب کھاتے ہیں اور شب کے گھر میں یہ روکی بنتا ہے تو میں اس روکی کو بنانے کے لیے ایک کیجی مڑوالی ہوں اور اسے ہم دھو لیں گے دھو کے ہم دھوپ میں سکھا لیں گے اچھے سے اور جب یہ سکھ جائیں گے تو ہم اکسی میں پورڈر اس کا تیار کر لیں گے آپ چاہے تو میل میں بھی پسوا شکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا جو ہے میرا بن کے تیار ہو چکی ہے تو میں اس میں جالوں گی اب میں گرم پانی کر کے تھوڑا تھوڑا پانی جالوں گی آٹا میں اور ہم سب آٹا گوٹھ لیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور سب آٹا گوٹھ کے تیار کرنا ہے ہمیں تو میرے مثلانچل میں یہ کافی زیادہ کیشکی روٹھی بن کے تیار ہوتے ہیں جتیا پر میں تو جس نے یہ روٹھی کھایا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج جو نہیں کھائے ہیں تو ایک بار ضرور بنا کر کھائیے گا اور آپ کو یہ مروہ کر روٹھی کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا تو میں سب آٹا گوٹھ کے تیار کرنا یہ سب آٹا میرا گوٹھ کے تیار ہونے والی ہے تو آپ بھی اس روٹھی کو آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں یدی آپ اسے مچھلی کے ساتھ کھاتے ہیں تو بھی بہت اچھا لگتا ہے یدی آپ نمک روٹھی کھاتے ہیں مرچی کے ساتھ تو بھی بہت زیادہ کیشکی لگتا ہے تو ہم اسے ہتھیلی پر بنائیں گے آپ چاہے تو چکلا پر بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں میں ہتھیلی پر بنا رہی ہوں بہت آسانی سے بہت کم محنت میں بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روچی کو میں ہتھیلی کو گھما گھما کر بناوں گی اور یہ روچی ابھی موچا ہے تو میں اسے ایک پلیٹ پر تھوڑا آچا چھرک کر میں اس روچی کو اور پتلا بناوں گی تو آپ بھی اس روچی کو بہت آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں کھانے میں کافی زیادہ چشکی ہیں یہ روچی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ پر میں تھوڑا آچا لگا کر اس روچی کو میں پتلی بنا رہی ہوں اور ادھر میں گیس کو آن کی ہوں اور اس پر رکھ دی ہوں تابہ گرم ہونے کے لیے جب تابہ گرم ہو جائیں گے تو میں اس پر روکی جالوں گی اور اسے میں بنا لوں گی تو بہت کم محنت میں ہم یہ روکی بنا کر تیار کریں گے جو کی کافی زیادہ کیشکی بھی ہے اور ہیلدی بھی ہوتا ہے تو تابہ میرا گرم ہو چکا ہے اب میں اس پر گالے ہوں روکی اور اسے میں اچھے سے سیکنے دوں گی اور چھلنی کے سہارے میں پلٹاؤں گی روکی کو ادھر میں لے رہی ہوں نمک اور دو ہڑی مرچی ہیں تو میں نمک ہڑی مرچی کا پیچھ کر پیار کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائج سے روکی میرا پک چکی ہے اب میں دوسرے سائج پھلک دوں گی اور میں نمک اور ہڑی مرچ کا جو ہے وہ بھی تیار کر لی ہوں پیچھ کر تو روکی جو ہے میرا بن کے تیار ہونے والا ہے اب تو میں اس سے کریش بھی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ موٹا روٹی ہے اور موٹا روٹی مجھے کافی زیادہ پھشند ہے کیونکہ میں نمک اور ہڑی مرچ کے ساتھ کھاؤں گی یدی آپ کو پتلا روٹی پھشند ہے تو آپ پتلا روٹی بھی بنا سکتے ہیں یہ روکی میرا بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس پر جالوں گی نمک اور ہڑی مرچ کا جو میں تیار کی تھی چکنی اور اس میں جالوں گے میں شرشو کا تیل اور اچائر کافی زیادہ کیش کی روٹی میرا بن کے تیار ہو چکا ہے آپ شب کو یہ روٹی کا ریسپی کیسا لگا پلیز کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور جو آدمی میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور ایک بار جرور کھائیے گا یہ روٹی کافی زیادہ کیشکی بھی ہے اور جسے سردی جو کھام ہیں وہ کھائیں گے تو اس کا سردی جو کھام میں بھی ارام ملتا ہے تو یہ روٹی کھانے سے صحت میں بھی صدار ہوتے ہیں